بہت زیادہ دیمان کے بعد میں آج آپ کے لئے لکھائی ہوں بہت ہی زبردست سی ریسیپیز یہ وہ سوس کی ریسیپیز ہیں جنہیں آپ کمرشل لیول پہ یوز کر سکتے ہیں آپ انہیں سیل کر سکتے ہیں ڈیزرٹ بنانے والوں کو آئس کریم بنانے والوں کو اس کے علاوہ آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں ان کو کس طرح بنائیں گے اور کیسی اوثنٹک ٹیسٹ آ سکتا ہے اور یہ ٹیسٹ اس طرح کا ہوگا کہ کوئی بھی کمرشل لیول کا جو بھی بیکر ہوگا یا پھر ڈیزرٹ میکر ہوگا وہ آپ سے ایزیلی بائی کر لیگا کیونکہ اس کی کوالٹی بہت اچھی بننے والی ہیں سب کی ڈیٹیل میں ریسیپی دوں گی اسے آپ بلک میں بھی بنا سکتے ہیں اور گھر میں اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو اب آپ کو باہر سے کسی قسم کی سوس لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں آرٹیفیشل کلرز اور فلیورز کے ساتھ ملتی ہیں یہ سوسیس جو میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ لانگ ٹرم کے لیے آپ اسے فریچ میں رفریجنیت بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی شیرف لائف کافی اچھی ہے اور گھر کے انگریڈینٹ سے آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہیں فلیور کی اگر بات کی جائے تو ایک دفعہ جب آپ نے یہ بنا لی تو آپ کو اس کے فلیور کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی اچھی یہ بن کے تیار ہوتی ہے میں نے لاسٹ ریسیپی شیئر کی تھی آئیس کریم کی ریسیپی جس کے بعد مجھے بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی تھی کہ میں اپنی سوسیس کی ریسیپی شیئر کرو سوسیس تو آپ ففٹی پلس بھی بنا سکتے ہو جو فلیور آپ بنانا چاہو مگر ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا فور بیسک سوس کی ریسیپی اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی ریسیپی چاہیے تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں میں وہی ریسیپی آپ کو بنانا سکھا دوں گی یہ وہ ریسیپی ہیں جنہیں آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں ایک تو ہلدی ہے اور دوسرا آپ فلیور دے سکتے ہیں آپ چاہیں کسی ڈیزرٹ کو فلیور دینا کسی کافی کی ٹاپنگ کرنا یا پھر کسی بھی قسم کی آئیس کریم بنانا آپ ان فلیور سے بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اپنی کیرامل ساوس سے کیرامل ساوس ہم نے کیسے بنانی ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک پین لے لینا ہے اور پین کے اندر ہم لوگوں نے شامل کرنی ہے ہاف کپ شگر شگر بہت ہلکی آنچ پہ ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ہمیں اس کا آنچ تیز نہیں کرنی ہے ہمیں اسے کیراملائز کرنا ہے برن نہیں کرنا بہت زیادہ اس کو ہلائیں گے بھی نہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیراملائز ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اس چیز پہ ہم اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی یہ کیراملائز ہو رہی ہے اگر آپ کسی بلاک کلر کے نون سٹک پین کے اندر بنا رہے ہیں تو اس کے کلر کو جسٹیفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ یہ کیراملائز ہو جاتی ہے تیز آنچ پہ نہیں کرنی یہ فلیور بلکل خراب ہو جائے گا ہے یہ جس چیز پہ کیراملائز ہو چکی ہے اب اس چیز کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے باقی کی چیزیں باقی کی چیزیں کیا شامل کریں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس کے اندر ہم لوگوں نے شامل کیا ہے بٹر بٹر یہاں پہ ہم لوگوں نے شامل کیا ہے 3 ٹیبل سپون 1.5 کپ شکر کے اندر 3 ٹیبل سپون بٹر جائے گا آپ اسے 1 کپ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس پہلے سے بھی یہ ساوس بنی ہوئی تھی اس لئے میں نے بہت زیادہ کونٹیٹی میں نہیں بنائی ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے 1 فورت کپ کریم اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کریم کونسی ہم استعمال کریں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر وپنگ کریم استعمال کریں ایک تو اس کی کسٹ بہت کم آتی ہے اور دوسرا اگر آپ اسے وپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ساوس سے یہ فلفی ہو جاتا ہے اس کا ٹیکچر بہت اچھا آتا ہے اور آپ اسے کیکس کے اوپر ٹاپنگ کرنے کے لیے ڈیزرٹ گلاسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں سیمپل کریم استعمال کریں گے ٹیٹرہ پیک کی اس سے بھی ہی بنیں گے مگر اس کی کسٹ تھوڑی سی زیادہ آ جاتی ہے یہ جو آپ کو وپنگ کریم ملتی ہے 1 کیجی کی پرائیس جو ہوتی ہے 600 روپیز ہوتی ہے تو اس کو اگر کسٹ کے حوالے سے دیکھا جائے اور ٹیکچر کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں ریکمینڈ کروں گی آپ وپے وپ کی یا پھر جو بھی آپ کریم استعمال کریں آپ وپنگ کریم کے ساتھ اس کو بنائیں یہاں پھر ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اور آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کیرامل کلر آیا ہے اس سے اچھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کیرامل ساوس کہیں سے بھی مل سکتی ہے اتنا اچھا فلیور آپ کسی بھی ڈیزرٹ میں اسے ڈالیں کسی قسم کی آئس کریم میں ڈالیں کسی چیز میں بھی آپ اس کو استعمال کریں ایون اگر آپ ڈونٹس میں استعمال کریں کیکس میں پیسٹریز میں یا کسی بھی چیز میں بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اب ہم اسے سٹور کر لیں گے سٹور کرنے کے لئے میں نے گلاس کا کنٹینر استعمال کریں آپ کوئی بھی گلاس یا پلاسٹک کے کنٹینر کے اس اندر اس کو ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا ٹکسٹر دیکھ سکتے ہیں کیرامل ساوس کا کتنا اچھا ہے سیکنڈ ریسیپی ہے ہماری چاکلیٹ ساوس جو بہت بیسک ہے یہاں پہ ہمیں چاہیے 175 گرام چاکلیٹ چاکلیٹ ہارڈ تھی اس کو میں نے میکرو ویویو میں ملٹ کیا آپ ڈبل بوائلر میتھرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں میکرو ویویو میں میں نے پہلے 30 سکنڈ کیلئے ملٹ کیا پھر اس کو تھوڑا سا مکس کر کے دوبارہ سے 30 سکنڈ کیا 1 منٹ میں یہ بلکل ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے بٹر بٹر یہاں پہ ہم نے 2 ٹیبل سپون شامل کیا ہے 2 ٹیبل سپون بٹر شامل کرنے کے بعد اس کو بھی میکس کر لیں گے بٹر کی فارم تھوڑی سی فریٹ سے نکلا ہوا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی سی ہارڈ تھی اس چیج پہ ہم مزید اسے 30 سکنڈ کے لیے میکرو ویویو کر لیں گے یہ اتنی اچھی چاکلیٹ ساوس کی ریسیپی ہے کیا آپ اسے چاکلیٹ سپریڈ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے بریکفیسٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں ڈونٹ کی پھلنگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی کےک کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں براونی کے لیے بھی یہاں پہ ہم اسے اچھے سے میکس کر لیں گے دوبارہ سے میکرو ویویو کرنے کے بعد اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا ٹکچر آ چکا ہے اب ہم اس کے لیے شامل کریں گے کریم کریم اگین میں وہی ویپنگ کریم شامل کری ہوں اگر آپ لوگ کے پاس ویپنگ کریم نہیں ہے تو آپ لوگ ٹیٹرہ پیک کی کریم بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑی سی ایکسپنسف پڑتی ہے کیونکہ وہ ٹو ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو ملتی ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل کے قریب ملتی ہے ایون ٹو ہنڈرڈ سے مہنگی ہی ہے ٹو ہنڈرڈ سے کم آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی تو آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنی کاؤسٹ کو دیکھ سکتے ہیں مگر اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ویپنگ کریم ہی شامل کرنی ہے میں ویپنگ کریم اس لیے شامل کرتی ہوں جب مجھے کبھی اس کو پائپنگ کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو بیٹ کر لیتی ہوں اور یہ بلکل ویپنگ کریم کی طرح ویپ ہو جاتی ہے جو کہ میں کیکس کے اوپر یا ڈیزرٹ کے اوپر پائپ کر لیتی ہوں آپ چھوٹے شارٹ گلاسز کے ڈیزرٹس بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہماری چوکلیٹ ساوس بن کے تیار ہو چکی ہے جسے ہم سیف کر لیں گے اپنے گلاس کنٹینر کے اندر اس کا آپ تیکچٹر دیکھ سکتے ہیں نیوتیالا چوکو بلس یا کوئی بھی آپ اگر دیکھ رہے ہیں چوکلیٹ سپریڈ ان سب سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اس کے اندر آپ فلیور بنا سکتے ہیں ہیزرنک فلیور بنا سکتے ہیں کوئی سا بھی فلیور بنا سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف آپ کو دیکھنا ہے آپ کو کیا چیز رہی ہے بیسک آپ کے پاس ریسپی ہے آپ کوئی بھی ریسپی کر سکتے ہیں گھر میں بنیوی چیزیں زیادہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں باہر میں بنے ہوئے ساوس ہمیشہ آئل میں بنے ہوتے ہیں کبھی بھی بٹر میں نہیں بنے ہوتے چونکہ بہت زیادہ unhealthy ہوتے ہیں اور آئلز بھی پتہ نہیں کونسی qualities کے ہوتے ہیں تھرڈ ساوس کی ریسپی ہماری بہت ہی زیادہ delicious ہے یہ والی ریسپی آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ہے کافی ڈوفی جس کے لیے آپ کو چاہیے براؤن شگر یا پھر آپ اس میں گوڑے استعمال کر سکتے ہیں میں نے گھر کا دیسی گوڑے استعمال کیا ہے جس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ہاف کپ براؤن شگر کا اور اس کو بہت ہلکی آنشوے ہمیں اسے کیراملائز کرنا ہے ٹاپی کی فارم میں لے کرانے اس سے اچھا فلیور آپ کو میرا نہیں خیال ملے گا اور سب کو بہت پسند آئے گا کافی لورز کے لیے تو یہ بلکل ہی بہت ہی مزید کی چیز ہے مطلب اگر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ فلیور بنا لیا ہے تو آپ کے بچے بھی اسے بہت انجوئی کریں گے اور اس فلیور کی ڈیمانڈ آپ کے کسٹمرز بھی آپ سے بہت زیادہ کریں گے آپ اسے بلک کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں بالٹیوں میں بنا سکتے ہیں اور بنا کے اسے سیل کر سکتے ہیں جس نے آپ کے ایک دفعہ سوس کے فلیور ٹیسٹ کر لیا وہ ہمیشہ آپ سے سوس بائی کرے گا یہاں پہ ہم لوگوں نے ہاف کپ براؤن شگر لی تھی جس کے اندر ہم لوگوں نے شامل کیا ہے بٹر بٹر یہاں پہ ہم لوگوں نے شامل کیا ہے ہاف کپ براؤن شگر کے اندر ہم نے بٹر شامل کیا ہے بٹر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں وائٹ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر ہمیں یہاں پر انسالٹڈ بٹر استعمال کرنا ہے کوئی سا بھی آپ انسالٹڈ بٹر اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں بٹر کو بھی ہم اسے تھوڑی دیر پکائیں گے اور یہ کافی کی ٹوفی بن گئی ہے ہماری اور اس کے اندر ہم لوگوں نے فلیور دینا ہے کافی کا یہ ٹوفی کا فلیور اتنا زبردست بن کے تیار ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر یہ فلیور بنا لیا تو یہ ایک ہٹ ہوگا میرے کسٹمرز کو یہ فلیور بہت زیادہ پسند ہے یہاں پر ہم شامل کہہ رہے ہیں کافی کافی یہاں پر ہم لوگوں نے ون ٹیبل سپون لیے ہیں انسٹنٹ کافی کوئی سی بھی آپ کافی استعمال کر سکتے ہیں کسی قسم کا کافی شورٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ انسٹنٹ کافی لیے تھوڑے سے پانے میں مکس کر کے اس کے اندر شامل کر دی اور یہ اتنی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے بلکل اگر آپ لوگوں نے کافی فلیور کی کافی ٹوفی فلیور کی اگر آئس کریم کسی بھی جگہ سے کھائی ہیں یا پھر فلیور ٹرائے کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا فلیور کیسا ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں ایک کپ شامل کر دیں گے وپنگ کریم اگر میں یہاں پہ وپنگ کریم استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر کسی قسم کی ٹیٹرہ پیک کی کریم بھی شامل کر سکتے ہیں وپنگ کریم سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹکچر بہت اچھا آجاتا ہے کاؤسٹ میں چیپ پڑتی ہے فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے لازٹ میں اگر آپ اسے وپ کرنا چاہیں تو اس کے سوفٹ پیکس آجاتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے ڈزرٹس یا پھر کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ڈزرٹس وغیرہ میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیٹرہ پیک کی استعمال کرتے ہیں تب وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لازٹ میں ہم لوگوں نے اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون ونالایس سنس ہماری کافی ٹافی کی فلنگ بن کے تیار ہو چکے ٹکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے اور آپ اسے کافی کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ڈزرٹ پہ ڈال سکتے ہیں بہت اچھی ریسیپی ہے اسے ضرور ڈرائے کیجئے یہاں اگین ہم اس کو ٹرانسفر کر لیں گے اپنے گلاس کے جار میں اور یہاں پہ یہ گرم ہی تھی میں نے اسی سٹیش پہ ڈال دی تھی آپ چاہیں اسے تھوڑ سا تھنڈا کر کے روم ٹیمپریشر پہ لا کے تب بھی ڈال سکتے ہیں تھرڑ ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کے ساتھ فورٹھ ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ہی ہیلڈی ریسیپی ہے اب بنانے جا رہے ہیں ہم اپنی ڈیٹ کی ساس ڈیٹ کی ساس بہت اچھی لگتی ہے ڈیزرٹس میں اگین آپ آئس کریم میں فلیور دینا چاہ رہے ہیں تو ڈیٹس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے خویا کھجور کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ خویا کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں اور سیمپلی کھجور کے ساتھ بھی ایک کپ ہم لوگوں نے یہاں پہ کھجور لی ہے اور ایک کپ پانی لیا ہے کھجوروں کے ہم لوگوں نے اس کے اندر سے سیٹس ریموو کر دیئے تھے گھٹلیاں نکال دی تھی آپ کھجور کسی قسم کی بھی لے سکتے ہیں اس میں مہنگی سستی یا کالیٹی کا کوئی فرق نہیں ہے بس آپ کو کھجوریں لینی ہے اس کو اچھی طرح اسے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کے اوپر سے جتنی بھی سیٹس کے اوپر جو اس کے مو بنے ہوتے ہیں اس کو ریموو کر لینا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کے سیٹس ریموو کر لینا ہے ایک کپ پانی کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے پکا لیں گے اور چھمچ کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں گے یہ بہت اچھے طریقے سے میش ہو جاتے ہیں آپ چاہیں تو اسے سٹین بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ بہت سمودھ پیس چاہتے ہیں تو آپ اسے بیٹر کی مدد سے بلینڈ کر سکتے ہیں بلینڈ کرنے کے بعد اسے سٹین بھی کر سکتے ہیں مگر کچھوڑ کا فریفر اسی طرح بہت اچھا آتا ہے میں ڈیٹس کے کیک بناتی ہوں یا ڈیزرٹ بناتی ہوں تو یہی سوس استعمال کرتی ہوں کیونکہ بار بار سوس بنانا ایک ہیکٹک ہوتا ہے جب آپ ڈیزرٹ بنا رہے ہوتے ہیں یہاں بہت ہم لوگوں نے اس میں ہاف ٹی سپون ونالا ایسنس شامل کیا اور یہ ہماری ڈیٹس کے بہت ہی زیادہ مزیدار سوس بن کے تیار ہو چکے یہ اتنی ہیلڈی ہوتی ہے کہ آپ اسے کوکیز میں استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیزرٹ میں استعمال کر سکتے ہیں بہت مزید کی بن کے تیار ہوتی ہیں بچے بڑے سب کی یہ فیوریٹ ہوتی ہے اور اگر آپ ڈیٹس کو بنانا بریڈ میں بھی یوز کرنا چاہے اس میں بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ہیلڈی ڈیزرٹ کے اندر جہاں پہ آپ میٹھا چاہ رہے ہیں اور آپ اس میں شگر ایڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس ڈیٹس سوس کو اگر آپ یہ سوسیں گھر میں بنا کر رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ڈیزرٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں کوئی سا بھی فلیور آپ جھٹ پر دے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپیز آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گے اور بہت زیادہ یوسفول ہوں گی آپ کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ اور ریسپیز تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا لاسٹ ویڈیو پر ریسپانس کچھ بہت اچھا ملا تھا جس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آپ کے ساتھ سوسس کی ریسپیز شیئر کروں یا پھر کچھ ایسی ٹیپس جس سے کہ آپ گھر بیٹھ کر کم آ سکیں اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ اور ڈیزرٹ کے حوالے سے یا پھر کچھ اور تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں انسٹینٹلی اس کا ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ اس کو ایزیلی گھر پر بنا سکیں یہ ریسپیز ایسی ریسپیز ہیں جن کو آپ کمرشل لیول پر یوز کر سکتے ہو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو پرپیر کر سکیں اگر آپ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اپنا خود کا بزنس تو ان ریسپیز کو ٹرائے کریں اور ایک چھوٹے سیمپل کے باکسز میں ڈیلیور کر دیں جہاں پر بھی ڈیزرٹس یا پھر آئس کریم تیار ہوتی ہیں اور اپنا کانٹیک نمبر ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آپ سے کانٹیک کر سکیں اور آپ سے یہ مزے مزے کی ساسس خرید سکیں اگر یوسفول ہے آپ کے لئے ویڈیو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی فاملی اور فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا thank you so much مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یا پھر بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اسی طرح stay connected ساتھ جڑے رہیے گا اور بتاتے رہیے گا کہ کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور کیا چیز آپ کو زیادہ پسند آئی ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ حافظ